لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے اسے کہا کپڑے اتارو اب بھرے بازار میں اس کو نجانے کپڑے اتارنے کا کہہ دیا انہوں نے کیوں کہا انہوں نے کہا جناب تم گستاخی کر رہی ہے جہن دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ایک پاکستانی خاتون جو کی سلوار کمیچ پہن کر اکرا باجار لاہور کا بہت بڑا باجار ہے جاتی ہیں اور اس باجار میں ان کو کپڑے اتارنے کے لیے بولا جاتا ہے یہاں تک کی کپڑے نہ اتارنے پر ان کو گولی مارنے اور ان کا گلہ کاٹنے تک کی دھمکی دے دی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے گستاخے رسول کیا ہے پولے تو اسلام کا انہوں نے توہین کیا ہے دراصل بات کیا ہے انہوں نے جو سلوار کمیچ پہنی تھی اس میں عربی میں کچھ وارڈ لکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد کافی تماشا کھڑا ہو گیا اور اس لڑکی کو اپنا مو چھپانے کے لیے ایک تکان میں شرن لینی پاڑی پورا معاملہ کیا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھئے گا یہ ایک مذہبی جنونیت تو ہے ہی ہے لیکن اللیٹریسی بھی ہے یہ ہمارے معاشرے میں لارج ایک اللیٹریسی ہے مذہبی جنونی کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے آیت پہنی ہوئی ہے یہ ہمارے اسلام کی توہین کر رہی ہے ایک آدمی کہتا ہے میں اس گولی مار دوں گا ایک آدمی کہتا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا کپڑوں کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر صرف اور صرف یہ لکھا ہوا تھا حلوہ عربی کے اندر حلوہ لکھا گیا تھا پاکستان کی مثال اس اوپی ایم سونگنے والے جیسی ہو چکی ہے جو اس نشے پہ لگ چکا ہے جس نشے کا نام ہے بیرونی امداد یعنی کہ فورن ایڈ تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک سری لنگن کو ہم نے جلا دیا تھا کسی مذہبی جنونیت کی وجہ آپ سے تو یہ خاتون کے بارے میں تو لوگ شکر کر رہے ہیں بچ گئے ہیں ورنہ پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہوتی تو آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے وہ لڑکی تھانے کے اندر بھی اتنی سہمی بیٹھی ہے اتنی وہ ڈری ہوئی ہے کہ وہ اس کے آواز نہیں نکل رہی وہ مافیاں مانگ رہی ہے کہ میں نے غلطی کر دی مجھے ماف کر دیں تم لوگ کس پلینٹ سے آتے ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری ریاست کتنی کمزور ہے سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب اٹھا دی جو بیچاری مولا پیٹ کے سوری بول رہی ہے جبکہ کوئی مافی مانگنے کی اس کی بات ہی نہیں تھی مافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی جو ماننے کے لیے ہم کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے مسلمان ہیں ہم چیمپین ہیں جی ہم تو عربوں سے بھی آگے عربی کا ایک لفظ نہیں ہمیں پڑنا آتا ایک خاتون ایک عورت جو ہے شروعات کے میز اس نے پہنا ہوتا ہے وہ اچھرا بازار لاہور کا بڑا مشہور بازار ہے بہت کراؤڈڈ بازار ہے وہاں چلی جاتی ہے اس نے جو لباس زیبتن کیا ہوا تھا ویسے وہ فلی کورٹ تھیں لیکن اس کے اوپر عربی جو رسم الخط ہے اس میں کچھ حروف درش تھے تحریر کہلیں یا حروف کہلیں وہ درش تھے لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے اسے کہا کپڑے اتارو اب بھرے بازار میں اس کو نجالے کپڑے اتارنے کا کہہ دیا انہوں نے کیوں کہا انہوں نے کہا جناب تم گستاخی کر رہی ہو یہ آیت لکھی ہوئی ہے تم نے قرآن کے آیتیں اپنے جسم پہ زیبتن کی ہوئی ہیں تم گستاخ ہو انہوں نے جب یہ الزام لگایا اور پورا بازار وہاں پہ کٹھا ہو گیا اس عورت نے کسی دکان میں جا کے پناہ لی پولیس آگئی وہاں پہ اس کے جو مناظر ہیں میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں ایک دفعہ وہ دیکھ لیجئے پھر واپس آئیے گا پھر میں اس کا جو اگلا حصہ وہ دکھاؤں گا ہاں جی دیکھ لیا آپ نے مذہبی جنونی کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے آیت پہنی ہوئی ہے یہ ہمارے اسلام کی توہین کر رہی ہے ایک آدمی کہتا ہے میں اسے گولی مار دوں گا ایک آدمی کہتا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا یہ وہ اس وقت جو ہے وہ اسلام پسند اسلام سے پیار کرنے والے دین پر جان قربان کرنے والے تمام لوگ وہاں پہ اچھرا بازار کے اندر اس عورت کو کہہ رہے تھے کہ تم کمیز اتار دو اپنی اس کو ننگا کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی لیکن کیونکہ اسلام پسند لوگ ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام اسلام کی خدمت کیلئے کریں گے یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے پھر پولیس آگئی پولیس لے گئی اس خاتون کو بیچ بچا ہوا بچ بچا ہوا دوستو یہ خاتون جو ہے وہ پولیس کے کسٹڈی میں آئی وہاں پر کچھ مذہبی رہنما تھے وہ بھی آگئے ان کی موجودگی میں اس خاتون سے مافی منگوائی گئی وہ جب مافی ہے وہ بھی سننے ذرا مجھے نہیں پتا تھا اس پر کچھ اس طرح کا لکھا ہے جسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا ہے لاعلمی میں ہوا ہے لیکن میں پھر بھی مافی مانتے ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بزادوں کہ علماء کو جب پولیس سے تھانے بلایا تو علماء نے باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آیت نہیں ہے گو کہ اس بات سے مجھے اختلاف ہے کہ الٹا اسی سے مافی مانگوائی جا رہی ہیں لیکن ان علماء نے علماء حضرات نے پھر بعد میں تصدیق کی کہ نہیں یہ آیت نہیں ہے تو اس مطلب آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہم یہ تک نہیں پڑھ سکے کہ یہ آیت ہے کہ یہ نہیں ہے دیکھیں جی اس میں دو تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے ایکسٹیمزم اور جو جالت ہے اس کا ایک مکسچر کا واقعہ ہے جس میں دونوں کا رول جو ہے نا بہت بڑے بڑے پیمانے پہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسٹیمزم ہے اس کی اور دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ جو ہے وہاں پہ لیٹریسی جالت اور جائلہ نا قسم کا علم کو بھی آپ اس طریقے سے جو وہاں پہ پھلایا علم کے نام پہ جو کچھ پھلایا جا رہا ہے اس کو بھی آپ کی نا کسی نا کسی طریقے سے اسی طرح کے ایکسٹیمزم کے اس میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ اگل کسی نے یہ پہنا ہوا ہے کوئی چیز ایسی ہے تو یہ وہاں پہ جو مہجمان تھا اس میں سے ایک شخص میں بھی کسی میں عمد نہیں ہے چلیں پولیس آفیسر یا دوسرے جو ہے کہ وہ جا کے ان سے بات کرے کہ بھئی یہ جو آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں جب مجمع شروع ہوتا ہے ظاہر ہے تو اس وقت تو جو ہے وہ چیزیں کابو کی جا سکتی ہیں اگر کوئی سنسیبل آدمی نکل کے تو ان کو کہے کہ یہ بھئی یہ لیفظ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ تو آپ اگر ہے بھی تعلق تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ لاتھی لے کے کھڑے ہوگئے جب تک یہ سٹیج نہیں آئے گا کہ وہاں پہ پیبلک ریاکٹ نہیں کرے گی اس کے خلاف ہیں اب تک تو آپ کے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پیبلک جو ہے وہ بیڑ بکریوں کی طرح اس طرح کے جو ایکسٹریمیسٹ ہیں ان کے بھی آپ پیچھے پیچھے چلنی چروع ہو جاتی ہے یا خاموشی سے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوگے تو ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے جیسے تماشا لگ گیا یہ اس سے آپ اندر سے لگائیں کہ اصل پرابلم کہاں ہے کہ اصل پرابلم وہ تین چار ایکسٹریمیزم ہی نہیں ہے بلکہ اصل پرابلم آپ کی جو پبلک کا ری ایکشن ہے ان کا جو رول بنتا ہے اسے میمبرہ پبلک اس سے جو ہے وہ زبردست قسم کی نائلی اور اگنورنس اور جالت جو ہے وہ ڈسپلی کرتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی ایسا واقعہ ہوا ابھی وہ آپ نے سیری لنکا کا جو شہری تھا جو اس طرح شہد کر دیا گیا تھا ابھی وہاں پہ وہ ایک پورا شہر جو ہے اس پہ عملہ آور ہو گئے تھے جہاں انہیں چرچ جلائے تھے اور اس طرح کی تو اس میں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پبلک کیسے ریاکٹی ہے انسانی جان جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ قیمتی ہے ہر شخص کے لیے قیمتی ہے لیکن یہ حالت جو ہے وہ میں نے کسی میں جگہ پہ نہیں دیکھی کہ لوگ جو ہے وہ بیڑ باکریوں کی طرح ایک شکل اکتیار کر لیں کہ جی ہم کیوں بولیں ہم بولیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ اسی ویڈیو کو دیکھیں اس میں ایک تو یہ پبلک کا ہے دوسری طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پولیس آفیسر نے جس طرح ریاکٹ کیا تو یہ لڑکی بھی تو وہاں گئی ہے وہاں پہ بڑی ہوئی ہے تو اس کو آپ دیکھیں نا کہ اس نے کیسے ریاکٹ کیا کہ اس نے کتنا ایک آئیڈی ساتھا تو اس کو ریاکٹی ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس سینکڑوں مسالے ہیں جہاں پولیس والوں کی بزدلی ان کی ناہلی اور ان کے اپنی جالت اور ان کے اپنے بائس اپنی ان کی ویسے اس طرح کے نقصانات ہوئے میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہاں اگر مختلف پولیس والا ہوتا جو ایک سریسی جگہوں پہ ہوتے ہیں تو یہاں بھی یہ ہی ہونا تھا تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اسلام کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں اور دوسروں کا گلہ ریتنے کی بات کرتے ہیں دوستو آپ کو یہاں پہ ایک نیوز یاد ہوگی جو کہ ایک شیلنکن کا انہوں نے گستا کے رسول میں جندہ جلا دیا تھا کس طرح کے لوگ ہیں جو دوسرے کی جندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے دھرم کو اوپر رکھتے ہیں اسی وجہ سے ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے حالانکہ جب اس لڑکی کو پولیس نے بچا کر دھانے لے گئی اور وہاں پر جب علیمہ کو بلائیا تو علیمہ نے ایکسپ کیا کہ یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے اس طرح کے کپڑے عربی لوگ پہنتے ہیں اور عربی مہلائیں اور پرش دونوں پہنتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے پھر بھی اس خاتون سے معافی مگوائی گئی جو کہ اسلام کے رہنما تھے دوستو اس قدر پاکستان میں جو مجب کا بھوت چڑھا ہوا ہے جو غلط بے بنیادی باتوں کو لے کے پوری بھیڑ جمع ہو گئی ایک لڑکی کے کپڑے اتارنے کے لئے پاکستانیوں کا مائنسٹ آپ کو پتا چلا کس طرح کے پاکستانیوں کا مائنسٹ ہے صرف دھرم کو لے کے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں جبکہ اپنے عوام کو یہ سہولتیں پروائیڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے مجبی ایجوکیشن صرف مجبی ایجوکیشن کی وجہ سے اگر ان کو تھوڑا سائنس ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن بھی دی جائے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے دوسروں کی عجت کیسی کرنی ہے مورال کی ایجوکیشن دی جائے تو یہ لوگ تھوڑا صدر سکتے ہیں حالانکہ ان کا صدرنا مشکل ہی لگتا ہے جس طرح سے ان کا فاؤنڈیشن ڈلا ہے 1947 کے بعد سے لگاتار پاکستان میں مجب کو لے کے راجنیتی ہوتی رہی ہے اور ملہ مولوی کلچر میں پورے پاکستانی کلٹیویٹ ہوئے ہیں آئی ہوپ آپ نے یہ ویڈیو انجوئی کیا اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک رہے تھنکیو جائے ہن جائے بھارت